مددش میں شراب کا مددہ ایسا ہے جس پر سیاسی سرگرمیاں اکثر تیز ہوتی ہے ایک طرف امہ بھارتی ہے جو شراب بندی کی پورزور طریقے سے مانگ کر رہی ہے تو دوسری طرف سرکار ہے جو زیادہ سے زیادہ شراب بیج کر راجس و حاصل کرنا چاہتی ہے شراب کا کاروبار ایسا ہے کہ یہاں ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا ہے ٹھیکے دار کروڑوں روپے میں دکانوں کے ٹھیکے لیتے ہیں تو ظاہر طور پر انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے اسے انہیں واپس بھی چاہیے اسی لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھرپور شراب بیچی جائے جس سے کمائی ہو اور منافع بھی کمائے جائے اب جو بھی شراب ٹھیکے دار ہے وہ کیول دکان کے سارے کمائی نہیں کر سکتا اور اسی لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دکان کے ساتھ ساتھ آہاتہ بھی کھولا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ گراہک ان کی دکان پر پہنچے لیکن دکان کے ساتھ آہاتے لینے کے نیم ہے آہاتے کے لیے پیسہ دینا ہوتا ہے اور اسی جگہ ہوتا ہے گولمال راجدانی بھوپال میں اویت طریقے سے آہاتے سنچالت ہو رہے ہیں جہاں کھل کر شراب پروسی جا رہی ہے سرکار کو راجس کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے مگر کاروائی کچھ نہیں ہو رہی دیکھیں دس ستر سمہ داتا انکوش موری کی پڑتال کرتی یہ ریپورٹ شراب دکانوں کو لے کر بھلے ہی مدپدیش میں سیاسی بوال مچا ہو مگر پینے والوں کو تو پینے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے ایسے کوئی دکان نہیں جہاں شرابیوں کا جماوڑا نظر نہ آتا شرابی دکان سے شراب خریدتے ہیں اور اسی دکان کے پاس بنے آہاتے میں بیٹھ کر شراب دیتے ہیں ان آہاتوں کو سنچالت کرنے کے بھی نہیں ہے شراب دکان جتنے ٹھیکے میں لی جاتی ہے اس کا دو فیصدی آہاتے کے لیے سرکار کو دینا ہوتا ہے ادھاران کے طور پر کسی نے 18 کروڑ میں دکان کا ٹھیکہ لیا تو آہاتے کے لیے 36 لاکھ روپے سرکار کو دینے ہوں گے لیکن شراب دکان در یہاں گڑ بڑی کر رہے ہیں رازدھانی میں شراب کی 90 دکانیں سنچالت ہیں سبھی میں آہاتے سنچالت ہو رہے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 60 دکانوں کی ہی فیصد جمع کی گئی ہے باقی 30 دکانوں میں جو آہاتے سنچالت ہو رہے ہیں وہ پوری طریقے سے عوید ہیں سال 2022-23 میں سرکار نے آپکاری نیتی میں بدلاو کیا اور دیشی ویدیشی شراب دکانوں کو کمپوزٹ دکانوں میں بدل دیا جس کے بعد ہر دکان پر دیشی اور ویدیشی شراب ملنے لگی اب شراب ٹھیکے داروں نے اچھے قیمت دے کر شراب دکان کا ٹھیکہ لیا اسی لیے منافق کمانے کے لیے عوید طریقے سے آہاتے بھی سنچالت کر رہے ہیں آپ گارے ویبھاک کا بھی کہنا ہے کہ کیول 60 دکانیں ہی ایسی ہیں جنہوں نے آہاتوں کے لیے نیا منوسار فیص جمع کی لیکن 30 دکانوں پر بغیر لائسنسی فیص جمع کیے آہاتے سنچالت ہو رہے ہیں سلسلے بار طریقے سے دیکھئے کہ وہ کون سی 30 دکانیں ہیں جہاں بغیر فیص دیئے آہاتے سنچالت ہو رہے ہیں کولار روڈ اس دکان کی ٹھیکے کی راشی 18 کروڑ 8 لاکھ اس حساب سے آہاتے کی فیص 36 لاکھ روپے بنتی ہے نیا پورا کرمانگ دو ٹھیکے کی راشی 14 کروڑ 28 لاکھ آہاتے کی فیص 28 لاکھ ہرے را کولون 18 کروڑ 57 لاکھ کا ٹھیک آہاتے کی فیص 37 لاکھ تریلنگا ٹھیکے کی راشی 14 کروڑ آہاتے کی فیص 28 لاکھ ایودھیانگر کرمانگ دو ٹھیکے کی راشی 14 کروڑ 62 لاکھ آہاتے کی فیص 39 لاکھ نیو مارکٹ کرمانگ دو ٹھیکے کی راشی 13 کروڑ 82 لاکھ آہتے کی فیس 27 لاغ ٹین شیڈ ٹھیکے گیراشی 6,96,00, آہتے کی فیس 14 لاغ کرون چورہ ٹھیکے گیراشی 19,99,00, آہتے کی فیس 40 لاغ باگ سیبنیا 21,18,00, آہتے کی فیس 42 لاغ گیارہ مل تیرا 10,84,00, روپائے ٹھیکے گیراشی 21,00, آہتے کی فیس آر ایس مارکٹ 16,83,00, آہتے کی فیس چونہ بھٹی ٹھیکے گیراشی 13,55,00, آہتے کی فیس 27 لاغ ڈی آئی جی بنگلہ 8,92,00, آہتے کی فیس 18 لاغ چاپورہ 8,56,00, آہتے کی فیس 17 لاغ بینڈ چورہ 14,49,00, آہتے کی فیس سبھاش نگر کرمانگ دو ٹھیکے گیراشی 9,00, آہتے کی فیس 18 لاغ گاندھی نگر کرمانگ دو 8,71,00, آہتے کی فیس برکیڑی 3,38,00, آہتے کی فیس 7,00, آہتے کی فیس سیور نگر کرمانگ دو 8,83,00, آہتے کی فیس 17,00, آہتے کی فیس منگلوارہ 7,35,00, آہتے کی فیس 14,00, آہتے کی فیس راجانہ باد کرمانگ دو 4,65,00, آہتے کی فیس سٹیشن بجریہ 9,48,00, آہتے کی فیس اور بیوے کاندھ چوک 7,77,00, آہتے کی فیس 15,00, آہتے کی فیس سیمرہ 6,86,00, آہتے کی فیس بڑکھیڑا پٹھانی کرمانگ دو 15,71,00, آہتے کی فیس بیرسیہ کرمانگ دو 5,24,00, آہتے کی فیس اور انتیس دکانوں میں سنچالیت عوید آہتوں کی لائسنسی فیس یدی سرکار کو دی گئی ہوتی تو سرکار کتھا جانے میں 6,24,00, روپے ہر سال جمع ہوتے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اب آہتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ ایسا ہے کہ ٹھیکے دار آہتہ چلانے کیلئے سرکار کو 2 فیس ادی کی لائسنسی فیس دیتا ہے یہ سرکاری کھجانے میں جمع کرتا ہے لیکن آپ کو جان کر یہ بھی ہرانی ہوگی کہ آہتے پیٹی کانٹریکٹ پر بھی دیے جاتے ہیں پیٹی کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آہتہ سنچالک کوئی دوسرا ہوتا ہے ٹھیکے دار سے الگ جو دکان کے ٹھیکے دار کو ہر دن کا پیسہ دیتا ہے اور اس کا حساب کتاب آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کو سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ شراب دکان کا جو ٹھیکے دار ہے وہ اس طریقے سے عوید آتوں سے کروڑوں روپے سال کے کما رہے ہیں اور سرکار کو راجت سو بھی نہیں دے رہے دیکھئے اسی گھڑی کی دس سوٹر نے آر ٹی آئی کے زریعے پوری جانکاری نکالے کہ بھوپال زلے میں کتنی شراب دکانے اور ان میں سے کتنی دکانوں نے آہتوں کے لیے لائسنسی فیز جمع کی ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 30 ایسی دکانے ہیں جہاں بغیر لائسنس فیز دیئے آہتے سنچالک ہو رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ آہتے پیٹی کانٹریکٹ پر دیئے گئے دس سوٹر نے آوید آہتوں کا ایسٹنگ آپریشن کیا تو کھلا سا ہوا کہ کوئی سات ہزار تو کوئی پندرہ ہزار روپے روزانہ ان آہتوں کے سنچالن کے لیے دکان کے ٹھیکے دار کو دے رہا ہے آہتا کسکا ہے آہتا کسکا ہے آہتا کسکا ہے کمی نہیں مانتے کسکا ہے آمیجی سے کتے ملیا آپ نے کتے ملیا آہتا آہتا کسکا ہے پہڑے چو آمیگا آہتا کسکا آہتا کتے کے کرایا ہوئے سوڑا جا رکھے پہڑے بہت نینگا ہے جگہ دیتی ہے آب ادھارن کی طور پر ایک دکان جس کا ٹھیکا چودہ کروڑ روپے کا ہے اسے آہتے کے لیے 28 لاکھ روپے سالہ نہ لائسنسی فیز سرکاری خجانے میں جمع کرنا ضروری ہے مگر اوید طریقے سے آہتا چلانے میں ٹھیکے دار کو زیادہ فائدہ ٹھیکے دار یدی 15,000 روپے روزانہ پیٹی کانٹریکٹ سے ساڑھے 4 لاکھ روپے کی کمائے اور سال بھر میں 54 لاکھ روپے کی کمائے جبکہ سرکار کو دینا ہے ماترہ 28 لاکھ تو ٹھیکے دار اس طرح سے دو گنا پیسہ کمائے اور فیز کی چوری کر رہے ہیں 60 لاکھ دسوٹر نے جب اسٹنگ آپریشن کیا تو کئی آہتا سنچالک یہ کہتے نظر آئے کہ انہوں نے فیز بھرنے کی پرکریہ شروع کر دے کئیوں نے کہا کہ سب کچھ سیٹنگ سے چل رہا ہے تو کوئی دسوٹر سمباداتا کو برگلانے کی کوشش کرتا نظر آیا کہ ٹھیکے کے ساتھ ہی آہتے کا لائسنس بھی فری میں مل جاتا ہے ہمیں آہتا ہے کے دل پانی آہتا یہ ہے نو آہتا کے سٹار اس کے دل پانی سننین ہے اس کے دل پانی سنین ہے اور اس کے دل مل جائے گی اس کے دل پانی سنین ہے اپنے تکیت جمعہ چیم رہا ہے وہ آپ نے جماع نہیں کری تو نئی ہے مفلگ انجامی نے چاہے لہنے بہت دیکھ کے لئے انہوں نے بھائی تک درائے گلا میں اب کو جائے گا اب نائی پل کے اچانے کو جائے گا اب نی یہ تین دو گانا ہے پولا، نیابورا اور نیابورا دو تو یہ اس میں ہاتھ ایک لائسنس ہے مطلب ہے اس میں ہے پولا رو پہ پولا جو نمبر رو پہ ساتھ میں آتا ہے لیکن لائسنس کے لئے ایک ساتھ آتا ہے کیا لگ لگ دوکان کا آتا ہے نہیں سب آپ نے آتا ہے یہ دوکان کی ساتھ وہ پرزینٹ پیسہ جمع ہو دا جب ملتا ہے لائسنس میرے پاس جو جانگاری ہے اس دوکان کا لائسنس آپ کے پاس آتے گا نہ کولار کا نہ نیا پورا دو نمبر کا ہے نا کولار کا رہا ہے ہے کولار کا رہا ہے اس کا دوکان دوڑی کی ایسے چلتا رہے گا اب راجدانی میں سب سے زیادہ آویں دہاتے نرےلا اور دکشن پشیم ویدانسابا کشیتر میں سنچالت ہو رہے ہیں حجور ویدانسابا کشیتر میں پانچ دوکانیں ایسی ہیں جہاں اوید طریقے سے آتے سنچالت ہو رہے ہیں اس شیترے کی ویدھائی کے رامیشور شرما اس میں کولار روڑ نیا پورا کرمانگ دو گیارہ میل گاندھی نگر اور سیہور ناکہ کی دوکان وہی نرےلا ویدھائی کے ویشوا سارنگ کے ویدانسابا کشیتر میں چھولا ناکہ کرون سبحاش نگر اسٹیشن بجریہ ویویکنن چوک اور سیمرہ کی دوکانوں پر اوید طریقے سے آتے سنچالت ہو رہے ہیں ویسے ہی گوویندپورا ویدانسابا کشیتر جہاں کی ویدھائی کے بات کریں تو ایودھین اگر باک سیونیا برکھیڑا پٹھانے کی دوکانیں ہیں جہاں پر اوید آتے سنچالت ہو رہے ہیں وہی دکشن پششب شیتر جہاں سے کانگریس کے پی سی شرما ویدھائی کے یا نیو مارکر ٹین شیڈ پانچ نمبر چونہ بھٹی نہرونگر پی انٹی ٹی چورہ وہیں اتر ویدان سبق کشیتر کی بات کریں جہاں سے آریف اکیل ویدھائیک ہیں یہاں ڈی آئی جی بنگلہ سٹیٹ بینک چورہ پیر گیٹ شاجان آباد اور منگل وارا کی دکانیں ساتھ ہی بیرے سیا کے ویدھائیک ویشنو خطری کے کشیتر بیرے سیا کرمانگ دو کی دکان میں اوید آتا چل رہا وہیں مدکشیتر جہاں سے آریف مسود ویدھائیک ہیں وہاں آریرہ کولونی گل موہر برکھیڑی اور شاپورا کی دکانوں میں اوید آتے سلچالت ہو رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ادھیکاریوں کو یہ سب کچھ پتا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہے ہیں اب کاروائی کیوں نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا سوال ہے شراب دکانوں کو لے کر جو بھی اوید گتیوی دیا ہوتی ہے اسے لے کر اکثر کہا جاتا ہے ناروپ لگتے ہیں کہ آپ کاری ویبھاگ پولیس اس علاقے کے ٹی آئی صاحب اس علاقے کے باقی عدیقاری نیتا سب کا حصہ بندہ ہوتا ہے کیا واقعی میں ایسا ہے ہماری دوسری کڑی یعنی منگلوار تیرہ ستمبر کو آپ کو اسی سے جڑی یہی ریپورٹ دکھائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہے چلے اب بات دسوطر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ہمارا ایپ دسوطر آپ ہماری خبریں دسوطر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹویٹر فیس بو اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوط